سلمان شہباز حاضر ہو نادرہ سے بلوک رانے کا حکوم عدالت نے منشہ بم اور اس کے بیٹوں کو نقابل زمانت وارنٹ گرفتاری دوبارہ جاری کر دیئے ایسے چو جہور ٹاؤن کو ریپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکوم مشن کلین لہور سبزہ زار میں LDA نیکشن، ہتھوڑوں، پرینوں اور بلڈوزر سے تجاوزات کے خلاف اپریشن پچاس کنال ارازی وارگوزار کرائی جائے گی نمہ کوٹ، جوہر ٹاؤن، پی آئی اے روڈ اور سبزہ زار سے اب تک دو سو چوہتر کنال ارازی وارگوزار کرالی گئی سمسانی گاؤں میں قبضہ مافیا نے LDA کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے تیرہ کنال ارازی از خود چھوڑ دی ارازی پر قائم تعمیرات نسمار شہباز شریف کی گرفتاری اپوزیشن کا اسمبلی کے باہر بھرپور ایسجاج کا اعلان دو پہر تین بجے اسمبلی کی سیڑیوں پر ایسجاج کی قیادت رانہ محمد اقبال کریں گے نون لیگ نے اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری پر اسمبلی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا اپوزیشن کا احتجاج ناکام بنانے کے لیے حکومت تیار سیورٹی کے سخت انتظامات پنجاب اسمبلی کا مرکزی گیٹ خاردار تارے لگا کر مکمل طور پر بند پولیس کی بھاری نفری تائنات اسمبلی کا گیٹ نمبر دو نو گو ایریا بن گیا ساپ پانی کمپنی کیس احتساب عدالت نے کمرو سلام اور وسی مجمل کو چودہ روزہ جریشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا نیب کو ساپ پانی کیس کا ریفرنس جلدائر کرنے کا حکوم ساپ پانی کو محفوظ بنانے کا کیس دی جی پی ایچے ناہید گل اور ایم ڈی واسا عدالت میں پیش عدالت نے پانی محفوظ کرنے سے مطلق ریپورٹس کل طلب کر لی مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے جسٹس سلی اکبر قریشی سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں پینتالیس ارب روپے کا فراڈ ہائی کورٹ میں چیلنج سابق وزیریلہ پنجاب شہباز شریف نے اختیارات سے تجاوز کیا منپسند افراد کو نوازہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے درخواست کزار پاک پاچ میں بڑے پیمانے پر تقرر تباتلے لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر ڈی جی آئی ایس آئے تائنات لیفٹیننٹ جنرل ندیم زکی کور کمانڈر منگلہ اور لیفٹیننٹ جنرل شاہین مزر کور کمانڈر پشاور لگا دیئے گئے لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز ملٹری سیکٹری جی ایچ کیو اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عدنان وائز چیف آف جنرل سٹاف مقرر لیفٹیننٹ جنرل عزر سالے باسی چیف آف لوجسٹک سٹاف جی ایچ کیو اور لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف چونگ ٹریننگ سینٹر میں خواتین پولیس اہلکاروں کی دسوی پاسنگ آؤٹ پریڈ چار سو سینسس لیڈی پولیس اہلکار پاس آؤٹ خواتین پولیس اہلکاروں کو جھوڑوں کراٹیوں اور عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ پریڈ میں آئی جی پنجاب تاہر خان شریک نہ ہوئے آئی جی پنجاب کے عدم موجودگی پر افسران حیران وزیرا پنجاب کا کہنا ہے کہ حکومت نے تمام شعبوں میں خواتین کو ملازمت دی پہلی بار خواتین کو ڈی پی او تائنات کیا بی ایچ اے کا غیر قانونی ٹھیکہ اور امدادی رقوم میں خرد برد کا کیس آصف آشمی پر فرد جرمائد نہ ہو سکی سپیشل سینٹرل عدالت نے کیس میں مزید سماہ چوبیس اکتوبر تک ملتوی کر دی بیرونے ملک سے ایم بی بی ایس کرنے والے تال بیلبوں کے لیے خوشکبری ہائی کورٹ نے پاکستان میں پریکٹس کی اجازت دے دی پی ایم ڈی سی کو امتحان میں کامیاب امیدواروں کو پریکٹس کا این او سی جاری کرنے کا حکوم